اسلام علیکم ویورز میرا نام کامران ہے اور آج ہم ویجوال اسٹوڈیو کی مدد سے کلکولیٹر بنائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیو پروجیکٹ پر کلک کریں اس کو ڈیکسٹوپ پر سیف کریں یہاں پر اس کا نیم دے دیں کیلکولیٹر اوکے کریں فارم کو تھوڑا سا بڑا کریں ایک ٹیکس باکس لے لیں ٹیکس باکس کو ملٹی لائن کریں اب اس کا سائز بڑا کریں اس کا فونٹ سائز بھی چینج کریں ٹوینٹی سکس بولڈ ٹیکس آلائن وہ رائٹ کریں ایک اور ٹیکس باکس لیں اس کو بھی ملٹی لائن کریں اس کا بورڈر سٹائل جو ہے وہ ہم نے نان کرنا ہے اب ہم ایک بٹن لیں گے بٹن کا سائز سیٹ کریں اس کا فونٹ سائز بھی چینج کریں فونٹ سائز ٹوینٹی سکس بولڈ اب ہم اس کی ایک کوپی لیں گے ایک اور اسی طرح سے اور بھی ہم کوپی لیتے جائیں گے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے زیرو کا جو یہ سائز ہم بڑا رکھیں گے ایک کوپی اس کی لے لیں گے اس کو ڈیلیٹ کر لیں ایک وال اور کلیر کا سائز بھی ہم نے بڑا رکھنا ہے اب ہم بٹن ون کا ٹیکس جو ہے وہ چینج کریں گے یہاں پر ہم ون یہاں پر ٹو یہاں پر ٹری اور یہاں فور یہاں فائف یہاں سکس یہاں سیون یہاں ایٹ نائن جیرو ڈو 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 اور یہاں پر کلیر سی اور یہاں پر ایکول ٹکے پیور муж اب اس کو سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا یہاں کر لیں اور اس کا شاہر بھی تھوڑا ارجیست کر لیں اور ٹیکس ہے وہ بھی ہم چینج کریں گے کیلکولیٹر اب ہم بٹن 1 پر کوڈنگ دیں گے بلکہ سب سے اوپر یہاں پر پہلے ہم تین ویریبل ڈیکلیئر کریں گے dim num 1 as decimal dim num 2 as decimal dim op as string اب ہم بٹن پر کوڈنگ دیں گے tax box 1 dot tax plus equal inverted comma 1 اس کو ہم کوپی کر لیں گے اب ہم بٹن 2 پر جائیں گے یہاں پر اس کو پیسٹ کریں گے اور اس کا نمبر جو ہے وہ چینج کر لیں گے بٹن 3 پر جائیں گے پیسٹ کر کے اس کا نمبر 3 رکھیں گے 4 پر جائیں گے اس کو پیسٹ کر کے اس کا نمبر 4 رکھیں گے 5 پر جائیں گے پیسٹ کریں گے نمبر 5 رکھیں گے 6 پر جائیں گے اور پیسٹ کریں گے نمبر 6 7 7 نمبر 7 ایٹ نمبر ایٹ نمبر ایٹ نائن نمبر نائن اور زیرو یہاں پر ہم زیرو دیں گے اور ڈاٹ یہاں پر ہم ڈاٹ اب ہم پلس کے بٹن پر کوڈنگ دیں گے ا scream num1 is equal to text box 1.txt we've selected x text box one.txt is equal to inverted کروں ok op is equal to inverted comma plus inverted comma tax box 2 dot tax is equal to inverted comma plus inverted comma اب اس کی ہم کوپی لیں گے ctrl c اور button minus پر جائیں گے یہاں پر ہم پیسٹ کریں گے اور یہاں اس کا جو سائن ہے وہ چینج کریں گے یہاں پر ہم minus کا سائن دیں گے اب ہم multiply پر جائیں گے یہاں پر بھی ہم پیسٹ کریں گے اور یہاں پر ہم multiply کا سائن دیں گے اب ہم divide پر جائیں گے اور یہاں پر بھی پیسٹ کریں گے اور یہاں divide کا سائن دیں گے اب ہم نے equal کی button پر coding دینی ہے num2 is equal to taxbox 1 dot tax if op equal inverted comma plus inverted comma then taxbox 1 dot tax is equal to num1 plus num2 else if op is equal to inverted comma minus inverted comma comma then taxbox 1 dot tax is equal to num1 plus num2 and index login is equal to inverted comma multiply inverted comma then text box one dot text is equal to num1 multiply num2 else if op p is equal to inverted comma divide then text box one dot text is equal to num1 divide num2 enter کریں اب ہم clear کے button پر coding دیں گے text box one dot text is equal to inverted comma text box two dot tax is equal to inverted comma mass اب ہمیں run کرتے ہیں 12 plus 12 equal 20 اچھا ویورز text box two کا font size بھی change کر لیں تاکہ واضح نظر آئے 24 bolt پہ رکھیں اب ہم اسے دوبارہ run کرتے ہیں 12 plus 12 24 اچھا اچھا 50 minus 10 equal 40 اچھا 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 multiply 10 equal 200 اچھا 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 40 divided 4 equal 10 ٹھیک ویورز اچھا ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینک یو